بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم خدا کی مزید دو صفات کا مطالعہ کریں گے یہ بھی عزیز کے ساتھ ہی ہیں جیسے پچھلی نشست میں تھا لیکن اس کے ساتھ غفور اور غفار کے الفاظ بھی آئے ہیں تو ان کو حج ہم سمجھیں گے عزیز کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں زبردست بہت زیادہ طاقت پر صاحب جبروت ہستی اور غفور کے معنی ہے مغفرت کرنے والے کے تو اب عزیز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بس معاف نہیں کیا جائے گا کیونکہ زبردست ہے توانہ ہے کوئی اس کا ہاتھ نہیں روک سکتا جو چاہے کر لے لیکن غفور کے لفظ نے یا غفار کے لفظ نے یہ بتایا کہ نہیں اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت اپنی رحمت کے تحت بندوں کو معاف کرنے والے بھی ہیں وہ صرف باجبروت نہیں ہے جہاں جہاں شفقت چاہیے ہوگی جس کا حق بنتا ہوگا کہ اس کو معاف کر دیا جائے اس کو معاف کیا جائے گا تو یہ غفور کے معنی ہے مغفرت اسی سے نکلتا ہے معاف کرنا گناہوں کو سے چشم پوشی کرنا سزانہ دینا یہ اس کے تقاضی اور مفاہیم ہیں اب قرآن کی آیتوں کی روشنی میں اس کو سمجھتے ہیں پہلی بات جو میں نے آیت کوٹ کی یہاں پر وہ سورہ فاطر کی اٹھائیس نمبر آیت ہے اللہ سے صرف وہی بندیں ڈرتے ہیں جو علماء ہیں اور اللہ تعالیٰ عزیز و غفور ہے علماء کا یامت تو وہ نہیں ہے جو مدرسے سے پڑے ہوئے فارغ تحصیل لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں بلکہ علماء سے مراد یہاں وہ سمجھدار لوگ ہیں جن کو حدیث کے الفاظ میں یہ بات سمجھ میں آگئی اس دنیا کی حقیقت کیا ہے یہ کیوں بنائی گئی ہے اور اس کا انجام کیا ہونا ہے جس کو یہ بات سمجھ میں آگئی وہ عالم ہوتا ہے ایک عالم وہ ہوتا ہے جو ہم ٹیکنیکل یعنی ٹرم کے طور پر استعمال کرتے ہیں جو کسی مدرسے سے پڑا ہوگا کوئی یونیورسٹی سے سنیٹ ڈگری لی ہوگی لیکن یہاں علماء عالم اپنے سادہ بنیادی معنی میں استعمال ہوا ہے دین کے پہلو سے کہ وہ آدمی جو اس حقیقت کو سمجھ گیا کہ اس دنیا کو کیوں بنایا گیا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے خدا کی ہستی نے ہم سے کیا تقاضی کیا ہے جو اس بات کو سمجھ گیا وہ عالم ہے تو فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والے یہ لوگ ہیں جو اس حقیقت کو جان گئے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے دنیا کو کیوں بنایا گیا ہے وہی اللہ سے ڈرتے ہیں اور کوئی اللہ سے نہیں ڈرتا باقی سارے لوگ اللہ سے بے پروائی اختیار کرتے ہیں لیکن جن کو یہ پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے اور اس نے دنیا کیوں بنائی ہے بس وہی اللہ سے ڈرتے ہیں تو فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ عزیز و وفور ہے یعنی اس میں بھی عزیز ہونے کے پہلو سے بتایا کہ کوئی بھی آدمی جو مجرم بن جائے گا مجرم کی حسیت سے سامنے آئے گا وہ بچ نہیں پائے گا وہ پکڑا جائے گا اس کو سزا لازمان ملے گی لیکن کوئی ایسا مجرم بھی سامنے آ سکتا ہے کہ جو بخشش کا حق دار ہو جس کے ہاتھوں جرم تو ہوا ہے لیکن وہ جرم کرنا نہیں چاہتا تھا یا وہ مجبور تھا کسی جگہ بھس گیا یا اس کو زبردستی اس سے کام کروایا گیا تو اس کی صفت مغفرت عزیز ہونے کے باوجود اس کو معاف کرے گی کیونکہ خدا کے وجود سے خدا ایسا عزیز نہیں ہے کہ جو ظالم بن جائے جو زبردستی ظلم کر ڈالے لوگوں کے ساتھ تو عزیز ان غفور کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ایسی ہستی ہے کہ جو اپنی عزت کی وجہ سے سب کے ساتھ معاملہ برابر نہیں کرے گی کہ جی میں آیا تو جو مرضی کر دیا نہیں وہ غفور ہے تو معاف بھی کر دے گا تو اب جو آدمی اس بات کو بس میں پہلے نہیں سمجھتا تھا آج سمجھا ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے کائنات کی حقیقت کیا ہے تو اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے تو وہ مغفرت کے دائرے میں چلا جائے گا وہ عزیز کے دائرے سے نکل کر مغفرت کے دائرے میں چلا جائے گا چنانچہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ عزیز ہونے کے باوجود لوگوں کو نہیں پکڑتے اس کی بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ مغفرت کے اصول کے تحت حق بنتا ہے بندے کا کہ وہ اپنی اس کو موقع ملے کہ وہ توبہ کر سکے مغفرت خدای غفور کے خدای غفور ہونے کی وجہ سے یہ تقاضہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توبہ کا موقع دے توبہ کا قانون بھی بنائے تب ہی تو مغفرت ہوگی ورنہ ہم گناہ کر لیتے ہیں اب اگر توبہ کا قانون ہی نہیں ہے اور توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ تیار ہی نہیں ہے ہماری توبہ سننے اور قبول کرنے کو تو پھر وہ مغفرت کا پہلو ہی ختم ہو جائے گا تو اس لیے مغفرت کا تقاضہ ہے کہ ہمیں محلت دی جائے جس میں ہم اگر گناہ کر بیٹھیں تو توبہ کر سکیں پھر ہمیں توفیق کا قائدہ بھی ہو کہ ہمارے اندر اگر توبہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے پشتاوہ پیدا ہوتا ہے ندامت پیدا ہوتی ہے اور ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں تو خدا کی توفیق بھی ہمارے ساتھ شامل حال ہو تو مغفرت کے اندر سے محلت اور سمجھ لیجئے کہ توفیق کا قائدہ بھی اس کے اندر موجود ہے اسی طرح مغفرت یہ چاہتی ہے مغفرت کی صفت یہ چاہتی ہے کہ ہر آدمی کو بس پہلی دفعہ انکار کرنے پر سزا نہ ملے مثلا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نئی بات سامنے آتی ہے تو پرانا جو ہمارا کنسپٹ بنا ہوتا ہے اس کے خلاف ہونے وجہ سے ہم آسانی سے بات کو نہیں مانتے تو اس لیے یہ موقع ملنا چاہیے کہ میری میرے ذہن پہلے جو ہے وہ تبدیل ہو وہ ٹوٹے اس کے استددال اس کو سمجھ آئے اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ ان آدمیوں کو مجرم قرار دیتے ہیں جن پر بات پوری طرح واضح ہو وہ جانتے بوجھتے بغیر کسی جبر کے بغیر کسی ڈر کے خود وہ کام کر رہے ہوں غلطی کر رہے ہوں وہ مجرم ہوں گے تو اس لیے اتمام حجت کا قائدہ ابھی اسی سے نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے بغیر سزا نہیں دیں گے یہ اس کے اصول مغفرت کے خلاف ہوگا پکڑ کا قانون مغفرت پر چلے گا یعنی جہاں جہاں جس جس مجرم کو آپ اللہ تعالیٰ پکڑیں گے تو پوری پوری سزا دیں گے زیادہ نہیں دیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں کبھی نہیں کہا کہ میں ان کو دوزخ میں ڈالوں گا اور پرفسہ نزید المجرمین اور مجرمین کو اور بھی بڑھا دوں گا سزا نہیں یہ نہیں کہا مومنوں کے لیے تو کہا ہے کہ میں رحمت کروں گا ان کو جب وہ جنت میں چلے جائیں گے اپنے عامال کے نتیجے میں تو پھر میں مزید بھی ان کو دوں گا لیکن دوزخیوں کو کہا ہے کہ نہیں پوری پوری سزا دوں گا تو یہ جو پوری پوری سزا دینے کا عمل ہے جزام وفا کا جس کو سورہ نباہ میں کہا گیا ہے تو جزام وفا کا جو ہے یعنی پورا پورا بدلہ بغیر کسی ظلم کے بغیر کسی اضافے کے وہ بھی مغفرت کا حصہ بنے گا تو عزیز ان غفور ہونے کے یہ سارے پہلو ہیں کہ اللہ تعالیٰ محلت دیتے ہیں توبہ کرنے کا موقع دیتے ہیں توبہ کا قانون بنایا ہے ہر آدمی کو جس نے انکار کر دیا یا غلط ہی کر لی اس کو پکڑتے نہیں ہیں اس کا ذہن واضح ہونا چاہیے اس پر اتمام حجت ہونی چاہیے اس کو حق بات کا معلوم ہونا چاہیے وہ پوری آزادی کے ساتھ وہ کام کر رہا ہو اپنی مرضی سے کام کر رہا ہو پھر وہ مجرم قرار پائے گا یہ سارے کے سارے مغفرت کی وجہ سے قائدے بیش میں آ رہے ہیں اور پکڑ کا قانون جتنا بھی ہے اللہ تعالیٰ کی دینونت کا قانون وہ عزیز ہونے کی وجہ سے نافذ العمل ہوگا کوئی روک نہیں سکے گا لیکن غفور ہونے کی وجہ سے اس میں ان لوگوں کے لیے مواقع نکل آئیں گے جو واقعی مجرم نہیں تھے یا انہوں نے توبہ کر لی تھی اس کے بعد سورہ الملک کی آیت ہے دوسری آیت جس میں یہ صفت اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی ہے یہ بہت ہی دل نماز آگاز ہے سورہ ملک کا فرمایا کہ بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہی وہ ذات ہے کہ جس نے موت اور حیات کو تخلیق کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے اور وہ عزیز و غفور ہے اب اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے دنیا بنائی موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے بنایا کہ ہمیں آزمائے ہمیں آزمائے تاکہ پھر وہ دیکھے کہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے اس کے آزمانے کے دو نتیجے لازمان نکلنے ہیں ایک برے لوگ ہوں گے کچھ مجرم اور ایک اچھے لوگ ہوں گے متقی دونوں کے لیے الگ لگ صفات کا یہاں ذکر ہوا ہے ایک عزیز کا کہ جو مجرم ہے وہ بچ نہیں سکیں گے وہ خدا عزیز کا سامنا کرنا پڑے گا وہ پکڑے جائیں گے سزا ملے گی اور کوئی اس کی گرف سے نکل نہیں سکے گا کوئی اس کی سزا کو تبدیل نہیں کرا سکے گا کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ نہیں جی ایسا نہیں کریں ایسا کر لیں یا خدا کے فرشتوں کا ہاتھ روک لے کہ مجھے دو زخمینٹ ڈپھیں کے ہوئی ایسی وہاں صورت نہیں پیدا ہوگی اور جو نیکی اختیار کریں گے ان سے جو لقصیں ہو گئی ہوں گی انہوں نے نیکی کرتے ہوئے کوئی کام میں کتا ہی کر دی ہوگی تو اللہ تعالی اپنی مغفرت سے ان کے درجات بلند کر دیں گے ان کو جنت میں لے جائیں گے اور ان کو جنت میں لے جاتے ہوئے کوئی کافر کوئی دوزخی اللہ کا ہاتھ نہیں روک سکے گا یہ نہیں ہو سکے گا کہ جناب جتھا اکٹھا ہو کے آگیا جی اس جنتی کو تو جنت میں نہیں جانے دینا جیسے دنیا میں ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات ایک مجرم کو صدا دینے کے لیے حکومت تیاری کرتی ہے لیکن لوگ ہی کٹھے ہو جاتے ہیں صدا نافذ نہیں ہو پاتی تو وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوگا تو عزیز و غفور کی یہ دونوں صفات مل کر یہ بتا رہی ہیں کہ جب دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے امتحان کے لیے بنائی ہے تو امتحان کے دونوں نتیجے نکلنے ہیں عزیز اور غفور کے اعتبار سے ان کو بیان کر دیا تو گویا یہاں پر پورا وہ ذابطہ ہے کہ اللہ تعالی زبردست ہیں مغفرت فرمانے والے ہیں مغفرت میں جو میں نے پہلے باتیں عرض کی کہ اس میں محلت ہے اس میں توفیق ہے اس میں قائدہ توبہ کا موجود ہے اس میں اتمام حجت کا اصول موجود ہے پوری ازادی کا سمجھنے کے بعد کرنے کا پورے نیت ارادے سے کرنے کا یہ سارے پہلو مغفرت کی وجہ سے اس کے اندر آئے ہیں وہ یہاں پر بھی شامل ہے کہ خدا غفور کی دنیا میں امتحان ہو رہا ہے خدا عزیز کی دنیا میں امتحان ہو رہا ہے تو وہ عدل و انصاف اور عزیز اور مغفرت کے پہلوں سے غافل نہیں ہے وہ ذات وہ یہ سب کچھ کر کے رہے گی لیکن ان صفات کے ظہور کے ساتھ اسی طرح یہ آیت سورہ سواد کی سکسی سکس ہے اس میں غفور کی بجائے غفار کا لفظ آیا ہے یہ غفور اور غفار میں بس مبالگے کا فرق ہے غفور بھی مبالگے کا سیگہ ہے اور غفار بھی مبالگے کا سیگہ ہے لیکن غفار میں حرکت قوت زیادہ محسوس ہوتی ہے غفور کے بارے مقابلے میں غفور میں دوام زیادہ محسوس ہوتا ہے لفظ کو سنتے ہی کہ مسلسل غفور ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی غفور کی صفت ان کی معتل نہیں ہوتی اور غفار کے لفظ سے یہ بہت طاقتور کوئی اس کا ہاتھ روک نہیں سکے گا جب وہ مغفرت فرمائے گا اور مغفرت فرما کر رہے گا اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو سورہ ساتھ کی بھی ہم نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ انزار کے نتائج سے آگاہ کر رہے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انزار کر رہے ہیں تو وہ خدا کی طرف سے کر رہے ہیں جو رب سماواتی والرز ہیں اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کا بھی وہ رب ہے اور وہ عزیز و غفار ہے وہ مجرموں کے لیے اور غفار مومنین کے لیے نیک لوگوں کے لیے اس کا ظہور ہو کر رہے گا کوئی اس کا ہاتھ روک نہیں سکتا اب اس میں جب یہ نتائج نکلیں گے انزار کے کہ کچھ ابو جاہل بنیں گے لوگ اور کچھ ابو بکر کی طرح رضی اللہ عنہ ایمان والے بنیں گے ان کے بتا دیا کہ وہ کس ہستی کے سامنے پھر پہنچیں گے وہ غفار ہے مومنین کے لیے ابو بکر عمر جیسے لوگوں کے لیے اور وہ عزیز ہے کہار ہے ابو جاہل اور ابو لہب اور فرون جیسے لوگوں کے لیے اس میں قیامت کے ظہور کی بھی نشاندہ ہی ہے ان دونوں صفات کے اندر کہ عزیز اور غفار نے اپنے ان دونوں صفات کا ظہور جب قیامت میں ہوگا تو وہ جنت اور دوزہ کی شکل میں ظاہر ہوگا اب جب وہ عزیز اور غفار ہے تو اس کا لازمی تقاضی ہے کہ قرآن مجید آ گیا ہے اس کی طرف سے اور دنیا میں اس نے آزمائش قائم کر رکھی ہے اور اپنی ہدایت جاری کر رکھی ہے تو اب یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم خدا سے بے پروائی اختیار کریں کیونکہ بے پروائی اس سے تم کر سکتے ہیں دیکھ لیں گے جب آئے گا تو وہ عزیز ہے اس وقت دیکھ لیں گے کہ حمل نہیں ہو سکنا اور توبہ کر لیں موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو غفار ہونے کی وجہ سے فائدہ اٹھا لیں تو اس لیے بے پروائی نہیں ہو سکتی گناہ ہو گئے ہے تو تو توبہ کرنی پڑے گی اول تو گناہ ہونا نہیں چاہیے لیکن ہو جائے تو ہمارے پاس سورہ زمر کی آیت ہے اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ بنایا ہے حق یعنی مقصد کے ساتھ بنایا ہے سچائی کے ساتھ بنایا ہے یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے بلکہ ایک اعلیٰ سوچ اعلیٰ حکمت کے تحت بنا ہوا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کا ایک نظام بنا دیا ہے اور ایک اس کا ٹائم مقرر کر دیا جب تک ہی چلتا رہے گا اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا تو فرمایا کہ سنو کہ وہ عزیز و غفار ہے یعنی مطلب یہ ہوا کہ خدا نے دنیا چونکہ آسمائش کے لیے بنائی ہے اور با مقصد بنائی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چننا ہے آسمائش میں ڈال کر تو اب تم اس سے بچ کے بھاگ نہیں سکتے ہو یہ عزیز و غفار کا فیصلہ ہے یہ لازمان اپنے نتائج تک پہنچے گی لازمان جنت اور دوزخ کی صورت میں ڈھلے گی لازمان قیامت قائم ہوگی کوئی اس سے بچ نہیں سکے گا یہ عزیز و غفار کے لازمی تقاضہ ہے تو عزیز ہونے کی وجہ سے وہ حق رکھتا ہے کہ جو چاہے نظام بنا لے اور جیسا چاہے ہمیں حکم دے دے عزمائش کس قسم کی ڈال دے حالات کیسے پیدا کر دے وہ عزیز ہے وہ یہ کرے گا اور غفار ہونے کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کی سختیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے لئے فیصلہ کرے کہ اس طرح کی سختی میں یہ اس طرح کا عمل کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا اس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرے گا یہ غفار ہونے کا پہلو ہو گیا تو عزیز اور غفار میں جو غفار کا لفظ ہے یہ خدا کے مغفرت کے اختیار کو بھی بتا رہا ہے کیونکہ اس میں جوش اور زور زیادہ ہے تو زور زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صاحب اختیار وہی ہے تو عزیز ہونے کی وجہ سے اور غفور ہونے کی وجہ سے اس کو جو حیثیت حاصل ہے اس میں غفار کی حیثیت آتھارٹی بھی اس کے پاس ہے اور عزیز ہونے کی بھی چنانچہ سزا و جزا کا قانون اسی کے ہاتھ میں جس کو چاہے گا سزا دے گا جس کو چاہے گا معاف کر دے گا لیکن ظاہر ہے کہ اس کا چاہنا اس کے صفات کی روشنی میں ہے نہ کہ اس کی بس اس کے بغیر میں ہے یعنی اس کے حکمت کبھی موطل نہیں ہوگی اس کی رحمت کبھی موطل نہیں ہوگی اس کی مغفرت کبھی موطل نہیں ہوگی وہ جو فیصلے کرے گا وہ اپنی انصفات کے تحت کرے گا عدل و قانون عدل و انصاف کے مطابق کرے گا ایسا نہیں ہے کہ بس جی میں آیا جو کر دیا ایسا نہیں ہے منیشا کے بارے میں ارز کر چکا ہوں کہ وہ خدا کے اصولوں اور قائدوں کا بیان ہے اس کے بعد یہ سورہ غافر سورہ غافر یعنی سورہ مومن کی آیت ہے بتالیس نمبر اس میں فرمایا کہ یہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں قوم فیرون میں سے ایک صاحب ایمان لے آئے تھے انہوں نے آخری زمانے میں آ کر حضرت موسیٰ کا پوری طرح کھل کر ساتھ دیا ان کا دفاع بھی کیا اور قوم فیرون کو بھی اور فیرون کو بھی سمجھایا کہ تم بات کو مان لو لیکن وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوئے انہوں نے بلکہ ان کو برا بلا کہا کہ تم فیرون کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ کے ساتھ جا رہے ہو تو انہوں نے آگے سے کہا جب وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ تم مجھے اللہ کی کفر کی طرف بلا رہے ہو اور اس طرف بلا رہے ہو کہ میں اس کے ساتھ شریک ٹھڑا ہوں حالانکہ تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کوئی علم تمہارے پاس نہیں ہے اور میں تمہیں بلا رہا ہوں عزیز اور غفار ہستی کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں عزیز اور غفار ہستی کی طرف تو مطلب کیا ہوا کہ دیکھو ہمارا واسطہ کسی کمزور ہستی کے ساتھ نہیں ہے حضرت موسیٰ جس خدا کی طرف بلا رہے ہیں وہ عزیز خدا ہے فیرون اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا تم سارے کے سارے جتھے مل کر اس کا کچھ نہیں کر سکو گے تم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر کے دیکھ لیا سب کچھ کیا کر سکے ہو کچھ بھی نہیں کر سکے ہو تو تمہیں ایک واسطہ کس خدا سے ہے کسی کمزور خدا سے نہیں ہے تمہارے معبد میں پڑے ہوئے بد کی طرح کا نہیں ہے وہ خدا وہ حضرت موسیٰ کا خدا ہے جسے دیکھو کتنے عصا کے ذریعے سے کتنے عجیب و غریب موجزات صادر کیے ہیں اس خدا کے ساتھ تمہارا واسطہ ہے تم حضرت موسیٰ کا بال تک تو بیکا نہیں کر سکے ہو اس کے بعد فرمایا کہ غفار ہستی کے سامنے میں تمہیں بلا رہا ہوں دعوت دے رہا ہوں کہ خدا غفار کی طرف بڑھو مغفرت کے لیے بخشش کے لیے تو عزیز خدا سے جان نہیں چھوڑ سکتی تو اس کے غفار کی صفت کا سہارہ لے لو اگر فیرون کی بات مانتے رہے شرک کرتے رہے حضرت موسیٰ کا انکار کرتے رہے حضرت موسیٰ کو مارنے کی کوشش کرتے رہے یا ان کو یہاں سے نکال کر دکیل دینے کی کوشش کرتے رہے تو یہ یاد رکھو کہ خدا عزیز کا سامنہ ہوگا مارے جاؤ گے لیکن میری بات اگر مان لوگے تو خدا غفار کا سامنہ ہوگا نجات ہونے کا امکان ہے تو اتنی خوبصورتی سے انہوں نے دو صفات کا استعمال کرتے ہوئے اپنی بات کے اندر ایک وزن پیدا کر دیا خدا کا ایک خوف پیدا کر دیا اور ایک دعوت رکھ دی کہ خدا غفار کی طرف آگے بڑھنے والے ہیں جو بھر سکے ہو سکتا ہے کہ اور بھی لوگ ایمان لائے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر نہیں کیا تو گویا خدا غفار سے دو ایک خوف ہے عزیز ہونے کی وجہ سے اور ایک توقع ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا وہ غفار ہونے کی وجہ سے تو یہ جو دو صفات ہیں عزیز اور غفور اور عزیز اور غفار یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہائیت باجبروت ہے زبردست ہے ہر طرح کی طاقت اور قوت رکھتا ہے کوئی اس کا ہاتھ روک نہیں سکے گا کوئی اس کے مقابل میں کھڑا نہیں ہو سکے گا کوئی اس کے فیصلوں کو اپنے روب داب سے تبدیل نہیں کروا سکے گا کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہوگی کہ اس کا ہاتھ روک سکے کہ آپ ایسا نہیں کیجئے یہ خدا عزیز کے پہلو سے صفات ہے اس کے ساتھ ہی ایک سختی کے اندر ایک نرمی کی فضاء اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں لفظ غفور اور غفار بول کر کہ اس خدا عزیز کے مقابل میں جو آئیں گے وہ تو مارے جائیں گے پیس ڈالے جائیں گے لیکن ساتھ ہی وہ خدا غفار بھی ہیں تو جو آگے بڑھ کر اس کی مغفرت کا پردے میں آنا چاہے اس کی مغفرت کے دعون کو تھامنا چاہے تو اس کے لیے بھی پورے مواقع موجود ہیں تو گویا یہ عزیز اور غفار روب خوف بیم پیدا کرتا ہے اور غفار توقع اور مغفرت کی ایک طرح کی بشارت اور اس کے ساتھ ساتھ ایک امید کی فضاء پیدا کرتا ہے خوف کو کم کرتا ہے محبت کا ایلیمنٹ چاہتا پیدا کرتا ہے دور بھاگنے کی بجائے قریب جانے کی طرف بلاتا ہے یہ صفات اس دو جو مل کر یعنی عزیز اور غفور یا غفار یہ مل کر ایک مکمل خدا عزیز کی جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک تصویر سے بناتے ہیں کہ خدا سے ڈرو لیکن مایوس نہ ہو جاؤ ایسے مایوس نہ ہو جاؤ کہ تمہیں مغفرت کی توقع نہ رہے خدا کا باجبروت ہونا خدا کا عزیز ہونا اس کی صفت مغفرت کے ساتھ ہے وہ معاف کرنے کو پوری طرح آمادہ ہے یہ اب تمہارا ہی قصور ہوگا کہ تم اس کی طرف نہ بڑھو یہ ہمارا ہی نقص ہوگا کہ ہم اس کی معافی نہ مانگے ہم اکڑنے کی کوشش کرتے رہے ہیں یا اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے رہے ہیں قرآن مجید نے سورہ رحمان میں بتایا ہے کہ زمین و آسمان کے کناروں سے تم باہر نہیں نکل سکتے ہو اور فرض کر لو کہ نکل بھی جاؤ تب بھی میری گرس سے نہیں بچ سکتے ایسا نہیں ہے کہ میری حکومت زمین و آسمان تک محدود ہے نہیں جو کچھ اس کے باہر بھی ہے وہ بھی اللہ کا ہے تو عزیز ہونے کے اعتبار سے یہ خوف اور یہ روب اور یہ اس کے بارے میں احساس پیدا ہونا چاہیے کہ ہمارا معاملہ کسی چھوٹی ہستی کے ساتھ پیش آنے والا نہیں ہے قیامت والے دن اس خدا کے سامنے ہوگا جس کے بارے میں سورہ نباہ میں آیا ہے کہ اللہ یملکون امینہو خطابہ کوئی اس کے سامنے بات کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا اور یملکون میں دوسرا پہلو بھی ہے کہ اختیار نہیں دیا جائے گا بولنے کی جادت نہیں ملے گی بولنے کا موقع ہی نہیں ملے گا ایک تو ہے کہ جرت نہیں ہوگی ایک یہ ہے کہ موقع ہی نہیں ملے گا زمانے بند ہوں گی گنگ ہوں گے سارے گھبرائے ہوگے خوف کے ساتھ اس خدا عزیز نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں غفار بھی ہوں غفور بھی ہوں تو میری مغفرت کے لیے آگے بڑھو طلب کرو میں معاف کرنے والا ہوں جو صفت عزیز کو چالنج کرے گا مارا جائے گا جو صفت غفور میں پناہ لے گا اس کے ساتھ اللہ تعالی معاملہ کرے گا لیکن مغفرت کے لیے وہی اصول ہے تقویٰ ہے کتاہی سے بچنا ہے غلطی ہو جائے تو معافی مانگنی ہے اصلاح کرنی ہے اور اس کے اوپر قائم رہنے کی کوشش کرنی ہے تو خدا کی صفت عزیز اور غفور اور عزیز اور غفار یہ ہمارے اندر امید اور توقع بھی پیدا کرتی ہے اور خوف اور روح بھی پیدا کرتا ہے اس لیے ہمیں خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو ان دو صفات کی روشنی میں جانچنا چاہیے کہ ہم خدا کے ساتھ کس صفت سے جڑیں اگر ہم اس کو چیلنج کریں گے اس کی باتیں نہیں مانیں گے اس کا انکار کریں گے اس کے خلاف سرکش ہو جائیں گے اس کے نیکیوں کو چھوڑ کر گناہوں کی طرف بڑھیں گے تو صفت عزیز کا سامنا ہوگا اور اگر ہم اس کی بندگی میں چلے جائیں گے گناہوں سے توبہ کر لیں گے کتا ہی ہو جائے تو معافی مانگ لیں گے اسلاح کی کوشش کریں گے تو ہمیں خدا کی دامن مغفرت میں پناہ مل جائے گی تو یہ خدا کی صفات عزیز و غفور اور عزیز و غفار تھیں اجازت چاہتا ہوں و آخر دامانا ان الحمدللہ رب العالمين